ٹائٹینک جہاز کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا یہ کبھی دنیا کا سب سے بڑا سمودری جہاز ہوا کرتا تھا لیکن آج کے سمیہ میں سمفنی آف دی سیز ویسپ کا سب سے بڑا سمودری جہاز ہے ایک ریپورٹ کے مطابق اس جہاز کی قیمت 18711 کروڑ روپہ ہے اس میں دنیا بھڑ کی تمام سو بدائیں موجود ہیں جس کے بارے میں جان کر آپ کا دل خوص ہو جائے گا دنیا کے سب سے بڑے سمودری جہاز کی لمبائی فٹبال کے ایک میدان سے بھی زیادہ ہے دو لاکھ تیس سارہ ٹن وجنی اس جہاز کی چھوڑائی دو سو پندرہ پوائنٹ پانچ فیٹ ہے جبکہ لمبائی ایک گیارہ سو اٹھاسی فیٹ ہے اس کی رفتار چالیس پوائنٹ چوہتر کلومیٹر پتی گھنٹا ہے اس جہاز پر بچوں کے لیے وارٹر پارک بنایا گیا ہے اس کے علاوہ جہاز پر دس منجلہ سلائیڈ بھی تیار کرائی گئی ہے جہاز کے بیچوں بیچ سینٹرل پارک اور اس کے ایک حصے سے دوسرے حصے پر جانے کے لیے بورڈ واک بنایا گیا ہے اس کے علاوہ جہاز کے رویل حصے پر سیر ساپاٹے کے لیے خاص کی ناڑے بھی ہیں 18 منجلہ اس سمودری جہاز پر کل 6780 یاتریوں کے رہنے کے ویوستہ ہے جبکہ اس پر 2175 انتراستی ستر کے کرمشاری کام کرتے ہیں جہاز پر پول اینڈ سپورٹ، سی سپار، پٹنس سینٹر، جیم اور منورنجن کے لیے کیٹر بھی موجود ہے اس سمودری جہاز میں کل 2769 لگزری کمرے ہیں اس کی دو منزلوں پر صرف ہائی کلاس فیملی سویٹ بنائے گئے ہیں مہمانوں کے آنے جانے کے لیے جہاز پر لفٹ کی بھی ویوستہ ہے جس کی سنکھیہ 24 ہے انسانوں کے چائے پینے کی لکھ کے باڑے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا لیکن جب آپ سوچئے گھوڑے بھی اس کے عادی ہونے لگے تو جی ہاں انگلینڈ کے مرسی سائیڈ پولیس کے پاس ایک ایسا ہی گھوڑا ہے جسے چائے پینے کی ایک ایسی لکھ لگی ہے کہ وہ بینہ اس کے کوئی کام نہیں کرتا اسے ہر روز صبح اپنے اسطبل میں ایک چائے کا تب چاہیئے ہوتا ہے تب ہی وہ کام کے لیے باہر نکلتا ہے 20 ورسی اس گھوڑے کا نام جیک ہے اس کی چائے پینے کی عادت کے باڑے میں مرسی سائیڈ پولیس کے ماؤنٹ سیکشن میں کاریت سبھی کرمچاریوں کو پتا ہے اسی لئے وہ کبھی بھی اسے صبح کی چائے دینا نہیں بھول دیں جیک کو چائے پینے کی لت 15 سال پہلے لگی تھی میڈیا ریپورٹ کے مطابق جیک کے سوار نے چائے پینے کے بعد پپ کو اسی کے پاس چھوڑ دیا جس میں تھوڑی چائے بچی تھی اسی چائے کو جیک نے چکھ لیا جس کے بعد اسے اس چیز کی لت لگ گئی ماؤنٹ سیکشن مینجر اور ٹرینر لینڈسے گوین کے مطابق جیک کو گرم یا ملائی والی چائے پینہ پسند نہیں ہے وہ پیکٹ ملک میں ابلی ہوئی چائے پینہ پسند کرتا ہے جس میں ایک یا دو چمچ شگر پٹھنڈا پانی ملا ہو جیک کے چائے پینے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے جسے لوگ کافی پسند کر رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ جیک اگلے سال سیوہ اندرت ہو جائے گا انسانوں کو تو آپ نے وی آر ہیڈ سٹ یعنی ورچول ریالیٹی ہیڈ سٹ پہنے ضرور دیکھا ہوگا لیکن ایک دیس ایسا بھی ہے جہاں گائیو کو یہ بنایا جا رہا ہے دراصل روس کے کرشی اور خادے منترالے نے ایک انوکھی پہل شروع کی ہے جس کے تحت گائیو کو وی آر ہیڈ سٹ پہنا کر انہیں ہرے بھرے گانس دکھائے جا رہے ہیں وشش اگیو کے مطابق ایسا کر کے یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وی آر ہیڈ سٹ پہننے کے بعد گائیو کا موڈ کیسا رہتا ہے اور ان کی دودھ اتبادن شمتہ بڑھتی ہے یا نہیں حالانکہ پہلے پرکشن میں گائیو کی انزائیٹی یعنی چنتہ ضرور کم ہوئی ہے دراصل روس میں زیادہ تر سمیں سردی پڑھتی رہتی ہے اور پرتباری ہوتی ہے ایسے میں وہاں کی ہریالی لگ بھگ ختم ہوتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے گائیو کو ویسا ماحول نہیں مل پاتا جس کی ضرورت انہیں ہوتی ہے اس کا پورا پروفاؤ دودھ اتبادن شمتہ بھی بڑھتا ہے ایسے میں ان کی انزائیٹی یعنی چنتہ بڑھ جاتی ہے اسی انزائیٹی کو دور کرنے کے لیے گائیو کو ویر ہیڈسٹ بھانایا جا رہا ہے جس سے انہیں میدان میں گھومنے جیسا احساس مل سکے اور وہ چنتہ مکت رہے پیشے شگیوں کے مطابق ویر ہیڈسٹ اور روبوٹکس جیسی تقنیق آنے سے ڈیری اور وسو پالن کے چھیتر میں اکرانتی آئی ہے ان کا کہانا ہے کہ گائیو کی سواستہ سمبندیت سمسیاؤں کو کم کرنے میں بھی مدد ملے گی حالکہ یہ فالی بار نہیں ہے جب گائیو کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی فال کی گئی ہو کئی جگہوں پر گائیو کی مانسک سکتی کو بہتر کرنے کے لیے انہیں سنگیت سنایا جاتا ہے یہ طریقہ بھی کافی کارگر ثابت ہوا ہے موسیقی